ہمیں خان نے ہم آج بھی اس کی تاریخ پر بھی اس نے بہت اچھا کام کیا تھا بہت کرٹیکل حالت ہے بہت گلت ہے جسٹک ہیڈ کوارٹ رہی یہاں پر اور اس میں کیا کرنے سر دیکھیں اس کو سیٹی بنا دیں نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز اور میں ہوں وکاس منحاس جو خبر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ حیران کر دے گے آپ کو یعنی دوڑا کے اندر کیا حالت بنی ہوئی ہے تمام چیزیں دکھاؤں گا سب سے پہلے آپ میرے بلکل یہاں پر ساتھ میں دیکھیں یہاں پر جہاں تحصیل گیٹ ہے یعنی یہاں پر تحصیل دا ڈوڑا جو ہے بیٹھتے ہیں اور اوپر کے حصے میں تمام افسر وغیرہ اسی ایرے میں رہتے ہیں ایک اور آفسر جو ہے بلکل یہاں پر ہے اور پبلک جو ہے اس فٹ بات پر چلتی ہے چلیے تصویریں دیکھ لیجی یہ فٹ بات کی تصویریں ہیں اور فٹ بات پر چلنا کتنا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے یہ تصویریں بیعہ کر رہی ہے کہ لوگ جہاں چلے تو کیسے چلے کچھ سالوں پہلے یہاں پر بسٹین کو جہاں شیفٹ کر کر یعنی یہاں پر کلاک تاور کے پاس رکھا گیا تھا لیکن آج کی حالت میں آپ کو بتا دوں یہ بلکل یہی دیکھ لیجیے یہ گاڑیاں ایک سائٹ سے لگی ہوتی ہے جہاں پر جہاں سے لوگ جہاں اپنے گھروں کے لیے یہی سے گاڑی پکڑتے ہیں یہ دیکھ لیجیے دوسری تصویر دیکھ لیجیے یعنی کسی کا پانف آ سکتا ہے چھوٹے بچے چلتے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی چلتے ہیں تمام لوگ چلتے ہیں ابھی اس کو آپس کے باہر بھی دکھاؤں گا فٹ بات کے اوپر دیکھ لیجیے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور سر کل شام کو میں اپر سے آ رہا تھا یا کھٹے میں سیدھا میں شام کو رات کو دیکھنی رہا تھا بچے چلا جائے موبائل چلا جائے تمام چیزیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہی نا دیکھو نا کھٹا کتنا ہے نا اور میں شام کو آ رہا تھا میں پورا نیچے گر گیا ٹانگ وانگ لگی دو ٹانگوں میں لگی پھر دربازوں میں لگی رات کو نیند بھی نہیں آئی اچھے سے کیا کہیں گے یہاں کی ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریشن کو بولنا چاہیے خٹا ٹھیک تو ہونا چاہیے نا آپ دیکھو نا میں تو کی رہا چیز پوچھنا چاہوں گا کافی سینئر لگ رہے ہیں آپ سر یہ فٹفات پیدل چلنے والے لوگوں کے لئے رکھا ہوتا ہے اور یہ گاڑیاں اس سائیڈ ہیں ٹھیک ہے شپ کیا ہے انہوں نے بسٹینڈ والاگ بات ہے لیکن اسی راستے سے پیدل ہر کسی نے چلنا ہے تو کوئی چھوٹا بچہ چلا جائے موبائل چلا جائے کچھ ہو جائے یعنی بھو ضروری سامان یا انسان جیسے انہوں نے بتایا کہ میرے کو لگ گئے یہ لمبے لمبے لوگے کی سریعہ سے لگ سکتی ہے تو کیا کہنا چاہیے یہاں ایڈمنیسٹریشن جیسے یہ خبر دیکھیں دیکھیں سر ہم نے کئی بار یہ باتیں آج تک بھی ٹی وی چنلوں پہ دی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے ہم بولتے ہیں وہ سنتے ہیں آپ بھی آتے ہیں آپ بھی اپنا فرض انجام دیتے ہیں لیکن بات یہ جیسے جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیا بہت بار ہم نے یہ باتیں کہی یہاں کیا کیا ہونا چاہیے کیا کیا ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ہے تمام لوگ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں مطلب سوچ لیجئے کہ ایک لاکھتہ اور کے پاس گاڑیاں رکھتی ہیں تمام چیزیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی واشروم کے لیے واشروم بنا ہو آس پاس جہاں پر لوگ جا سکیں اور ایسے میں لوگوں کو یہاں سے یا تو بسٹین جانا ہے ملا تو ملا نہیں ملا تو محلائیں آتی ہیں وہ سارے بزرگ آتے ہیں کوئی لوگ دیواروں کا استعمال کرتے ہیں تو ایسے میں جو پردہ تھا وہ پردہ بلکل کھل رہا ہے نہیں یہ تو آپ کی بات حقیقت ہے یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ ہونے چاہیے چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ ہوتا ان لوگوں کا کام یہ جو ٹینڈر ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹ سے لے لیتے ہیں پیسہ جگہ جگہ چالیس روپے لیتے ہیں بس والے سے پچاس روپے چھوٹی گاڑی والے سے بھی پیسہ لیتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سارے میں واشروم بنیں پبلک کے لیے ہے یہ لیکن وہ چیزیں پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں جاتا ہے آج تک تو ہم نے یہاں دیکھا نہیں کہیں واشروم صرف بس ٹینڈ میں ایک دو واشروم تھے اس کے علاوہ یہاں پہ کہیں نہیں ہے اس کے علاہے اگر بھنائے بھی دیں گے لوگ دس روپے بھی دیتے ہیں ان کو کوئی ڈینشن نہیں ہے لیکن ہے ہی نہیں اگر ڈی سی ڈوڑا ہروندر سنگھ کافی بڑھی آئے ہیں یہ خبر آپ کی ان تک پہنچتی ہے ہمیں اوہے ہیں یہاں تو تھوڑا سا یہ سیڈی کی دیکھ بال کریں اور سیڈی کو دیکھیں اس کو سیڈی بنا دیں جیسے یہاں ڈی سی ساپ فاروق خان صاحب آئے تھے ہم آج کال بھی ان کے شکرگزار ہیں کیونکہ اس ہی نے اس روڈ کو جو ہے پشادہ کیا ہے پہلے یہ اتنا روڈ نہیں تھا لیکن ڈی سی ڈی سی فاروق خان نے ہم آج بھی اس کی تاریخ کرتی اس نے بہت اچھا کام کیا تھا یہاں پہ اور آج ہم سنتے ہیں کہ یہ آئے ہیں ڈی سی صاحب یہاں نئے آئے ہیں ہمیں ان سے امیر یہی ہے کہ یہ سیٹی کو سیٹی بنا دے لیے دی سی ڈوڑا جو ہے نئے آئے ہیں اور جیسے ان نے بتایا کہ ڈی سی ڈوڑا جو ہے سیٹی کو سیٹی بنا دیں یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ہم مطلعہ ابھی کیمرہ ہی آن کیا تھا اپنی خبری کر رہے تھے اور لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے ان نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ دیکھ لیجے ریڑی بیچ میں لگا کے رکھی آپ کسی نے یہاں سے نکلنا ہو تو کیسے نکلے یعنی اتنی بڑی ریڑی اس فوٹ پاس پہ لگی ہے تو ہر کسی نے اسی راستے پہ چلنا ہے تو ایسے میں گاڑی ہٹ بھی کر سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ کسور بھی عام جنتہ کا ہے اور بہت سارے لوگ جہاں آسے آئیں گے وہ کہیں گے کہ بھائی اس نے پیسے کمانے پیسے کے چکر میں لاکھوں لوگوں کی یا ہزاروں لوگوں کی جان چلا جائے دوسری تصویر دیکھ لیجے اسی گیٹ کے بار جل جیون مشل لگایا ہوا ہے انہوں نے سیو وارٹر سیو یعنی انہی کا ڈپارٹمنٹ ہے اندر اور یہ دیکھ لیجے کتنی لمبی ہے یہاں سے دیکھ لیجے ایسے میں انسان فون چک کر رہا ہے چلتے چلتے ایک قدم آگے اور چلا جائے کھڑے میں چلا جائے گا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے مطلب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کچھ بھی اپنی لاپروائی سے کوئی بھی کچھ کر رہے جا رہا ہے اور حالت دیکھ لیجیے کہ یہاں سے دیکھ لیجیے آپ یہ چھوٹا بچہ دیکھ رہے کیسے چل رہے ہیں میں بس دیموں دکھا رہا ہوں آپ تو امام لوگوں کو یہ دیکھ لیجیے یہ بلکل آپس ہے یہاں ان کا پیچی ویبھاگ والوں کا اور اس ویبھاگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے اور پیچھے کی طرف ایک باری پھر سے کیمرہ گھمہا کے میں دیکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے جو ٹھیک کرنی چیئے تھی ان کو وہ پرابر طریقے سے نہیں کر پارے فلال امید کریں گے یہ خبر دیکھنے کے بعد یہاں کی ایڈمنیسٹریشن اپنی آنکھیں کھولے اور کم سے کم اس فٹ بات کو ٹھیک کیا جائے کم سے کم یہاں پر لوگ سفر نہیں کرے اور مجھے لگتا ہے جلدی یہ ٹھیک ہو پائے کیونکہ ایسے میں بہت سارے لوگ جہاں گھر بھی سکتے ہیں اور ایسے میں رات کے سامنے میں کوئی بھی جا سکتا ہے اور فٹ بات صرف لوگوں کے لیے ہے اور یہ دیکھ لیجیے یہاں پر گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اسی فٹ بات کے اوپر گاڑی کا نمبر بھی دیکھ لیجیے پلے ہو رہا ہے سر یہ حالیں دیکھ رہے ہیں آپ جی کیا کہنا چاہئے گی بہت کرٹیکل حال تھے بہت گلت ہے جس ٹھیک ہیڈ کو آٹ رہے یہاں پر اور اس پہ کیا کرنے سارے لوگ خود گاڑیاں چڑھاتے ہیں اس کے اوپر اب انسپلٹی کیا کیا کرے گی اب یہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے خرک چڑھاتے ہیں جو کہ گلت ہے نہیں کرنا چاہئے جو لوگ گاڑیاں چڑھاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو کم سے کاروائی تو یہاں ہے نیچے ہیں یہ تو لوگوں کے لئے رکھ جانا چاہیے بکش جانا چاہیے یہ دیکھیں موٹوسائیکر لگا ہے یہ بھی دیکھیں لوگوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے جن کے پاس کچھ نہیں ہے جو لوگ لگاتے نہیں ہیں مان لیجی آپ اور ہم پیدل جالتے ہیں ایک انسان بر رہا تھا ابھی کچھ سمیہ پہلے کہ یہاں سے میں جب چل رہا تھا رات کے سمیہ میں اس میں چلا گیا جی جی بلکل بلکل میرے سامنے بھی کئی بار گی رہے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں سر یہ تو ایڈمنیسٹریشن ہی کر سکتی ہیں ہم ایک عام آدمی ہم کس کو کیا کہیں گے کیا کرو یہ تو ایڈمنیسٹریشن نے دیکھنا ہے مونسیپلٹی والوں نے دیکھنا ہے ان کا شہر ہے ان پر کاروائی کریں یہاں کی مونسیپلٹی کو دیکھنا چاہیے اور یہاں کی ایڈمنیسٹریشن کو دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ سی ٹی جو ہے سی ٹی کی طرح رہنے دیجئے اور اس کو ویسے ہی بنائیں اور بہترے لوگوں نے ڈی سی ڈوڑا سے امید بھی کیے کہ کم سے کم یہ خبر دیکھنے کے بعد دوبارہ سی یہ چیزیں صحیح ہو اور لوگ صحیح طریقے سے سفر کر پائیں حالہ دیکھو پیر ہیں گلستان کا فیس بک پیج میں وکاس مناس جوڑا